ہمارے جینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر اپ ڈیٹس مل سکیں تھینک یو پانچ پوائنٹ آپ کے ساتھ میں دیکھئے ہیں یہ کہلاتا ہے اسمس سسٹم اسمس سسٹم کہتا ہے کہ پانچ ایسے حصول ہیں اس کے اوپر آپ عمل کریں گے تو آپ محفوظ دائیو کر سکیں گے سب سے پہلا تو حصول ہے وہ ہے کہ این ہائی انسیری یعنی کہ دور تک مشاہدہ کرنے جب آپ سڑکیوں پر چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو دور تک نظر رکھنا بہت زیادہ ہوتی ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ سپیڈ زیادہ ہے اب گھڑیوں سے کوئی چیز آ جائے کوئی خطرہ سامنے آ جائے کوئی گھڑا آ جائے کوئی جمپ آ جائے کوئی شخص آ جائے کوئی اسکول آ جائے کوئی اسکتر آ جائے ان سب چیزوں کے لیے دور تک مشاہدہ ضروری ہے یعنی آپ اس جگہ پہنچو تب آپ کو پتانا چاہے آپ نے دور سے مشاہدہ کر لیا تو آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ میرے ابلے سے دس سیکنڈ بعد یا پندہ سیکنڈ بعد یا تیس سیکنڈ بعد میں جہاں پر موجود ہوں گا اس رستے کے اندر کیا کیا چیز ہیں میزار کے دور پر اشارے فیصل کے اوپر آپ جا رہے ہو تو آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کبھی بھی کہ سائٹ سے گویا دے گا ٹھیک ہے کیونکہ ڈیوٹن پری کوئی ڈور ہے اور آپ کو معلوم نہیں کہ یہ ہے یہ میلیے بڑا سیف رستہ ہے یہ جب آپ شہر میں کسی اور گلی سے گذر لوگ تو گلیاں بھی موجود ہیں اسکول بھی موجود ہیں اسپطال بھی موجود ہیں تو اس جگہ کے اوپر دور تک مشاہد ہی بہت اہم ہیں دوسری چیز ہے گیٹ در بگ پکچر یعنی کہ ایرد گیٹ کے فاصلے کو نظم میں لانا نظم کا مطلب ہے مینج کرنا اسپنے میں لانا منظم کرنا ایرد گیٹ کے فاصلے کو ایک گاڑی کے اطراف میں کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سامنے کون ہے پیچھے کون ہے نائمہ کتنی جگہ موجود ہے اور جب آپ درے کے مادر ہو تو کون کون اس سے ایفیکٹ ہوگا پیچھے باری گاڑی تو جام درے کے رجائیں گی اگری باری گاڑی کو دیکھو کتنا فاصلہ ہے اطراف میں دونوں طرف پاس لگتا ہونا چاہیے اسپیڈ کنٹرول کے اندر ہو آپ کتسی رشوالی جگہ سے گزر کر رہو تو آپ کی اسپید اسی حساب سے ہو اپنے ایرد گیٹ تین سو سار ڈگیل کی تمام حالات کے بارے میں آگائی ہو یعنی کہ ایک ڈرائیور کو اپنے اطراف میں کیا کیا ہے اس کے بارے میں پوری طرح معلوم ہونا چاہیے اب آپ اپنے ایرد گیٹ کے پاس کو نظر میں لائیں گے اپنے ایرد گیٹ کے پاس پر توجہ دیں گے اطراف میں کون ہے اس کے اندر آپ کو وہ ڈرائیور دکھ جائیں گے جو کہ ٹرافک کے اندر خجر پیدا کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ پڑا تیز ہے کیا کہ گاڑی کو لیت زیرہ ہے سامنے کی طرف جللے لی بڑھانے کوش کر رہا ہے چھوٹے اوٹے اس سے انہوں کو گسانے کوش کر رہا ہے اب یہ چیز آپ دیکھیں گے آپ کو بازید ہے کہ یہ وہ ڈرائیور جو خرل پیدا کر رہے ہیں مجھے ان سے دور رہے ہیں ایک ڈرائیور کی دیمزاری کہ اپنی آنپ کو تمہارتا رہے تو دیکھتا ہے جب آپ ایک ہی سیز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا ذہن سو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک ہی جگہ آپ دیکھتے رہتا ہے آپ کی دمچہ ایک ہی سفت میں ہوتی ہے تو اطراف کی چیزیں غیر بڑھاتی ہیں یہ تجربہ کر کے دیکھنا کہ تین سکھے رکھنا زمین میں اور بیچ والے سکھے کے اوپر نظر جماع دینا کھڑی دے بعد آپ دیکھو کہ یہ سائٹ والے سکھے آپ کو نظر نہیں آرہے کیا سڑک خالی ہو تب بھی آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے بلکت ہوگی آپ کی عادت ہو نہیں رکھ تو آپ کی عادت ہونی چاہیئے کہ اپنی آنکھوں کو ملتا رکھیں ہر دو سکنڈ بعد اپنی نگاہ چیچ کریں شیشے کی طرف بلٹے شیشے کی طرف اور پھر بیچ کریں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو آپ خود بھی خوشیار مہیں گے آپ کی نظر کی سڑک کے اوپر رہے گی کوئی خطرہ ہوگا آپ کو پہلے مداز ہو جائے چوتھی چیز اس گاڑی کے لئے محفوظ علاقہ خواہد گئے یہ گاڑی دکھ رہے ہیں آپ کو جی اس گاڑی میں ایسی کیا خاص کام کی ہے جو دوسری گاڑی میں لے گئے اس گاڑی میں تمام گاڑیوں سے مہا سے پاسکا رکھا ہوا یہ گاڑی دے گئے ہو اس گاڑی سے مختلف ہو یہ گاڑی دے گئے ہو آپ اس نے دوسری گاڑی سے چکتی بھی ہے یہ جو گاڑی ہے اس کا ڈرائیور کیونکہ اس حصول کو جانتا ہے لہذا اس نے الٹے ہاتھ بھی کافی فاصلہ رکھا ہوا ہے سیدھے ہاتھ بھی کافی فاصلہ رکھا ہوا ہے سامنے ہی کافی فاصلہ رکھا ہوا ہے اور اس نے اپنے درمیان میں ایک خیالی دائرہ سے بنا دیو ٹھیک ہے اور اس بات کے وہ فوکس کیا کہ جیسی اس دائرے کے اندر کوئی آئے گا مجھے ہوشیار ہو جانا ہے ہم مجھے کوشش کرنے ہی کہ وہ شخص یہ ہے تو اس دائرے سے بائیں نکلیں یا میں چھوڑا سا سپیٹ بڑھا پہ اس جائے سے آگے نکل جائے ٹھیک ہے پہلی کافت گروپ مجھوم سے دور رہے ہیں تو دوسری گاڑیاں رکھ کے خلیب کھڑے ہوئے وہ ان سے پانس سے آٹھ میٹر پاسلہ رکھیں کیا فائدہ ہے کہ اگر اس کو ریورٹس کرنا ہوگا وہ آپ کو بولے گا کہ پیچھے ہو ٹھیک ہے وہ آپ نے یہ پاسلہ رکھا ہو اس نے ریورٹس کے پی نکل رہی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پوری گاڑی کو اگلی سے چپکا دیا اب اگلی گاڑی کو بہائیں نکلنا تو پہلے وہ بولے گا پیچھے ہو آپ پیچھے ہو آپ پیچھے والے کو بیچھے کرنے اگر آپ نے یہ چیز کی بھی ہے تو کیا ہوگا کیا ہم ہم نکل رہے ہیں چلنے سے پہلے دو سیکند تک رکھیں آپ سنگر کیوں پر آگے کھڑا ہوگئے آپ کے کھڑے ہوتے ہی تمام باہرخواد ہے بہت سے پتھارے والے ناریل بیشنے والے بھی آپ کے آس پاس پڑے ہوگا کہ ناریل بیشنے والے ایک بچہ بھی آکے آپ کی گاڑی کے شیشن ساتھ کرنے لگا اب سنگل گل گیا آپ نے کتنا ازار کرنا ہے دو سیکنڈ کم ازار کرنا ہے تاکہ وہ تمام جو رش ہے بائک والے نکل رہے ہیں دوسری گاڑے نکل رہے ہیں اور آپ پھر اس کے بعد جب آپ دیکھیں رسہ کے لئے رسہ کریں ٹھیک ہے جب پانچوی چاہ بھی ہے میں ایک شوڑ دے سی ہوں یقین کریں کہ دوسروں نے آپ کو دیکھ لیا آپ چڑکیوں پر جانے ہیں آپ نے اگری گاڑی کو دیکھ لیا ہے کیا اس نے آپ کو دیکھا ہے ٹھیک ہے اگر اس نے آپ کو نہیں دیکھا اور صرف آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے اور یہ سوچنے کے شان اس نے بھی دیکھ لیا ہوگا تو وہ صحیح نہیں ہے آپ دیکھن دیکھیں اور متوجہ کرو لائٹ دیکھیں اور متوجہ کرو تو کچھ آپ دونوں کی آپس میں نظریں ملیں تو آپ کو بجھلیں اور آپ نے اس نے مجھے دیکھ لیا سڑک کے اوپر جا رہے ہو کوئی روڑ کر رہا ہے اور اس نے آپ کی طرف نہیں دیکھا اس کا بہتہ وہ شک خطرے میں ٹھیک ہے اس کو متوجہ کرنا آپ کا گاہنا حالت ہی کر سکتے ہیں کوئی بھی دوسرا کام کرتے ہیں آپ اس کو متوجہ کر سکتے ہیں اگر نہ ہو تو پھر آپ نے اس ویڈ سے دیکھ لیا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا ٹھیک ہے آپ نے اس ویڈ سے یقین نہیں کہا کہ کچھ نے آپ کو دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا آس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اسمیت سسٹم اسمیت وہ بندہ دا یہ انگریزی کا نام ہے وہ بندہ دا جس نے یہ اصول بنایا پانچ ٹھیک ہے این اصولوں کو ہم جو فالو کرتے ہیں وہ اصول کرتے ہیں اور بیس کے لاؤ بھی اصول ہیں لیکن ہم لوگ جو اصول کرتے ہیں اسمیت سسٹم کو کرتے ہیں اس کے لئے پانچ پوائنٹ ہے این ہائی سٹیرنگ یعنی دور تک مشاہدہ کرنا جب آپ سڑک کے اوپر چلو لے ہو تو آپ کی نظر دور تک ہونے چاہیے تاکہ راستے کے تمام خطرات آپ کو نظر آجائیں گہتر بیلر کیپچر ایرز گرپ کے پاسٹر کو نظم میں لائیں ایک بلائبر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے چاروں طرف کیا چیزیں کیا خطرات ہیں کیا سڑک کی حالت کیسی ہیں کیپ یو آئی اس موڑنگ اپنی آنکھوں کو متحرک رکھیں تاکہ آپ کو ایرز گرپ کی خطرات کا بزر چلیں شیشوں کے اوپر نظر ڈالیں بیپیر سیل کا ناؤں گاڑی کے ایرز گرپ محفوظ علاقہ خائم گئے ایک گائرہ بنا لیں خیالی کہ ایک گائرہ آپ کی گاڑی کے اطراف میں اور اس کے اندر کوئی بھی آتا ہے تو آپ فوراں مشیار رنیں کہ مجھے اب میں خطرے میں ہوں اب مجھے یہاں سے نکلنا ہے تو اس کو نکلنا چاہیے یا مجھے اسپاس کا دوبارہ بنا لینا چاہیے اور اپنی چیز make sure they see you یقین کریں کہ دوسروں نے آپ کو دیکھتی ہے چاہے وہ پیدل چلنے والا ہو چاہے وہ اگری گاڑی والا ہو اگر آپ کو اس بات تفقیل ہونا چاہیے تو اس نے آپ کو دیکھ لیا ہے تاکہ کسی انجانی کے اندر کوئی ہاتھ سے گھر شکار نہ ہو دیکھیں